ہلو فرنس ویلکم تو آر یوٹیوب چینل تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لچھا پراتھا کی ریسپی جو کہ ہم نے گےہوں کے آٹے سے بنایا ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو آئے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو کپ آٹھا لیا ہے ایک برتر میں اس کو ہم نے پہلے سے ہی چھان کے رکھا ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گونتے ہیں ہم نے اس میں پانی زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے کہ یہ بہت زیادہ نرم ہو جائے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گوننا ہے ہم نے آٹے کو اچھے سے گون لینا ہے تاکہ جو ہماری روٹی ہے وہ سوفٹ بنے ایسے ایسے اس کو آپ نے چار سے پانچ منٹ تک گوننا ہے ہمارا جو آٹا ہے یہ اچھے سے ہم نے گون لیا ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا آئل لگانا ہے تاکہ جو ہمارا آٹا ہے وہ فٹینا اور جو ہماری روٹی ہے وہ بھی فٹینا تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا آئل لگائیں گے اب ہم نے اس کو ڈھکے رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک تاکہ جو ہماری روٹی ہے وہ بلکل سوفٹ بنے ہمارے آٹے کو یہاں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں یہ ہمارا ایک پیڑا بن گیا ہم نے یہاں پر یہ تین پیڑے بنا لیے ہیں اب ہم نے اس کو تھوڑا آٹا لگانا ہے اور آٹا لگا کے تھوڑا بڑا کرنا ہے پھر ہم نے اس کو پکانا ہے ہم نے روٹی بیل لی ہے اب ہم اس پہ تیل لگاتے ہیں آپ اس پہ گی بھی لگا سکتے ہو ہم نے اس کو اچھے سے تیل لگانا ہے یہ ہم نے اس پہ اچھے سے گی لگا لیا اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا آٹا لگا کے اب ہم نے اس کی لیئرز بنانی ہے ایک اندر کے لیے اور ایک باہر کے لیے آپ دیکھو کس طریقے سے یہ لیئرز بنانی ہے اب ہم نے اس کی پوری لیئرز بنا دی ہے اب ہم نے اس کو یہاں سے گول کرنا ہے ایسے گول کر کے اس کو ہلکے ہاتھوں سے دینا ہے اب ہم نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے ہلکے ہاتھوں سے بیلتے رہے اس کو ہم نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے بیل لیا ہے تو اب ہم نے اس کو تووے پہ ڈالنا ہے تووہ ہمارا گرم ہے تو اب ہم اس کو تووے پہ ڈال دیتے ہیں ہم نے اس کو ایک منٹ تک پکانا ہے ایک سائٹ سے اور پھر ہم نے اس کو خیر دینا ہے اور اوپر سے ہم اس کو تیل لگائیں گے ہم نے جو اپنے گیا اس کا فلیم ہے وہ میڈیم پہ رکھا ہے تاکہ جو پرانٹھا ہے وہ جلینا اس کو ہم نے اچھے سے تیل لگانا ہے اب ہم اس کو دوسری طرف سے بھی تیل لگائیں گے اور پھر ہم نے اس کو خیر دینا ہے تاکہ جو پرانٹھا ہے یہ جلینا جو کرسپی کرسپی بننا چنگیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پرانٹھا ہے وہ بلکل تیار ہے اس کو اب ہم پلیٹ میں نکال سکتے ہیں ہمارے جو پرانٹھے ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اب ہم اس کو چائے کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہماری جو چائے ہے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا پرانٹھا ہے کتنا کرسپی بنا ہے آپ بھی اس امیزنگ ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بلکل ہی سمپل ہے اور جلدی بننے والی ہے آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری یہ ریسپی آج کی کیسی لگی لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ نے اگر ہمارا چنل سبسکرائب نہ کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تو پلیز سبسکرائب کریں